بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بورڈ کا پیپر پیٹن بتا رہے ہیں اور ٹائم منیجمنٹ سکھا رہے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کا جو پیپر آئے گا آپ کے از پاس آپ اسے گیون ٹائم میں کس طریقے سے سالف کر سکتے ہیں کہ ٹائم بھی سییو ہو جائے اور پیپر بھی آپ کا مکمل ہو جائے تو آج ہمارے پاس جو سبجیکٹس ہیں میتھمیٹکس ہیں کلاس ٹینتھ کو ہم ڈیل کر رہے ہیں دیکھیں اس پیپر میں بھی دو سیکشنز ہیں ٹھیک ہے جس میں اوبجیکٹیو پارٹ آئے گا اور سبجیکٹیو پارٹ آئے گا اوبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ آپ کو بیس منٹ میں سالف کرنا ہے جس میں آپ کو ایم سی کیو سپندرہ دیے جائیں گے تو آپ کے پاس جو اوبجیکٹیو پیپر ہے اس میں آپ کے پاس جو 15 questions ہوں گے جس میں آپ کو جو given time ہوگا وہ 20 minutes ہوں گے اس 20 minutes کو جب آپ سالف کر لیں گے اس پیپر کو یہ پیپر آپ سے واپس لے لیا جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس سبجیکٹیو پیپر آپ کو سالف کرنا ہوگا تو آئیے ہم اس کا pattern آپ کو بتا دیتے ہیں جی students ہم آپ کے ساتھ سبجیکٹیو پیپر کو discuss کرتے ہیں آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہے mass کا وہ total 60 marks کا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا board پر اور اس میں time جو ہے آپ کو 2 گھنٹے 10 minute دی جائیں گے دو تقریباً آپ کے پاس 130 minutes بنتے ہیں 130 minutes آپ کے پاس total time ہوگا جس میں آپ کو اپنا پورا سبجیکٹیو پیپر سالف کرنا ہے تو اب اس کی time management دیکھ لیں جو اس میں سبجیکٹیو پیپر میں section 1 ہے آپ کے پاس اس میں total 3 سوال آپ کے پاس آئیں گے جو question number 2 سے شروع ہوں گے question number 3 اور question number 4 اب question number 2 ہے اس میں total 9 short answers کے question دیے جائیں گے جس میں اسے آپ کو 6 کرنے ہوں گے یعنی کہ 9 میں سے آپ 6 کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس question کے جو ہے total marks ہیں 12 تو 2 کو اگر ہم 6 سے multiply کر دیں تو 12 marks بنتے ہیں یعنی کہ ہر question کے جو marks دیے گئے ہیں وہ 2 marks ہیں تو ہم 6 attempt کریں گے تو 12 marks ہمیں مل جائیں گے اب اگر ہم ہر question کو 4 minutes میں کرتے ہیں ویسے اس میں some questions ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے 2 سے 3 minutes میں solve ہو جاتے ہیں اور single definition ہوتی ہے ایک minute میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم time بڑھا دیتے ہیں آپ کے لیے تو 24 minutes میں آپ easily اس question کو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر 24 minutes میں question number 2 اپنا solve کر لیں گے then question number 3 میں بھی یہ ہوتا ہے short answers ہوتے ہیں 9 questions آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں اس آپ کو 6 کرنے ہوتے ہیں اس کے بھی 2 marks ہوتے ہیں ہر question کے اس کو بھی ہم 24 minutes میں easily کر سکتے ہیں ہر question کو 4 minute میں میں نے آپ کے لیے time رکھا ہے ہر question کو آپ 4 minute میں اس کا answer easily آپ solve کر سکتے ہیں اس کے بعد question number 4 میں بھی short answers questions ہوتے ہیں جس میں سے 9 پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوں گے each question carries 2 marks تو it means کہ total marks جو ہیں 12 marks ہوں گے آپ کے اس کو بھی ہم 24 minutes میں easily solve کر لیں گے اب ہم total time کر لیتے ہیں کہ یہ 72 minutes بنیں گے جس میں سے ہم اگر 3 minutes کو plus کر دیں تو 75 minutes میں آپ easily اپنا یہ portion section 1 کر سکتے ہیں 75 minutes کے اندر total اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 135 minutes sorry 130 minutes میں سے 75 minutes جو ہیں وہ اگر minus کر دیے جائیں تو ہمارے پاس total time جو بچتا ہے وہ 55 minutes ہیں جس میں ہمیں section 2 کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے جی 130 minutes total تھے ہمارے پاس 75 minutes ہم نے short answers کے questions کر لیے اب ہمارے پاس 55 minutes بچے ہیں جس میں ہم subjective کا subjective جو question paper ہے اس کا part number 2 کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں کہ subjective paper میں جو part 2 ہے section 2 ہے اس میں کیا solve کیا جائے گا جی students اب آپ دیکھ رہے ہیں section 2 میں آپ کے پاس نوٹ ہے جو آپ کو instruction دی جاتی ہے paper کے اندر attempt any 3 questions total آپ کو 5 questions دیے جاتے ہیں 5 سے وہ شروع ہوتے ہیں 7 8 اور 9 last question number 9 ہوتا ہے جو theorem کا question ہوتا ہے یہ کمپرسری question ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ لازمی ہوگا question آپ کو attempt کرنا question 5,6,7,8,9 ان پانچوں question میں سے کوئی سے تین کرنا ہے آپ کو جس میں سے question number 9 آپ کو لازمی کرنا ہے اب ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ اس ہر question میں آپ کے دو پاس ہیں a اور b اور یہاں ہر question کے 8 marks ہیں total تو it means کہ 8 multiply by 3 24 marks کا یہ section ہوتا ہے آپ کا جس میں اگر آپ planning کرتے ہیں time کی time کی بات کریں ہم اگر ایک question کو ہم اس میں اگر 16 minutes میں کر لیتے ہیں اور دو question ہمارے آرام سے 32 minutes میں solve ہو جائیں گے theorem کا question کے لیے ہم اگر 8 minutes نہیں رکھتے زیادہ time رکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو 10 minutes اگر کر لیں کیونکہ اس میں diagram بھی بنانی ہے آپ نے statements لکھنی ہے reasons بھی لکھنے ہوتے ہیں تو ہم اگر 10 minutes میں کر لیں اس کو theorem کے question کو یعنی کہ یہ time ہے question number 9 کا آپ کے لیے ٹھیک ہے جی دوبارہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو 3 question attempt کرنے ہیں کوئی سے بھی آپ 4 question میں جو اوپر والے question ہیں اس میں سے 2 question choose کر لیں اور اس کو اگر آپ ہر question کو 8 minutes میں کر لیں تو 16 minutes میں آپ 2 question easily کر سکتے ہیں اور اس کے بعد question number 9 جو ہے اس کو 10 minutes میں کر لیں تو total ہم آرام سے 42 minutes میں اس کو complete کر سکتے ہیں section 2 کو تو جی students اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 55 minutes بچے ہوئے تھے تو ہم نے اگر 42 minutes میں اس کو solve کر لیا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 55 میں سے اگر 42 آپ minus کر دیں تو آپ کے پاس 13 minutes بچ جائیں گے 13 minutes کی utilization آپ نے کیسے کرنی ہے دیکھیں سارے answers کو جتنا آپ نے paper solve کیا ہے section 1 سے لے کے section 2 تک تمام questions کو go through کریں اس میں سے آپ جو ہے اپنی کوئی بھی mistake اگر آپ کی رہ جاتی ہے sign کی غلطی ہے یا answers کو آپ نے highlight نہیں کیا دیکھیں ہر answer کو آپ box کے اندر highlight کریں اور وہاں لکھیں بقاعدہ answer اور جو ہے فارمولاز اگر آپ نے use کی ہیں identities apply کی ہیں تو ان کو بھی آپ boxes کے اندر کر لیں ٹھیک ہے presentation جتنی اچھی ہوگی جتنا clear examiner کو ہوگا جو checker ہوگا اس کو ہر چیز clear ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے solve کیا ہے تو دیکھیں اس 13 minutes کو آپ paper دے کے نہ چلے جائیں اس 13 minutes کو آپ utilize کریں اپنے code number آپ نے جو ڈالنا ہے اپنا roll number ڈالنا ہے answer script وہ ساری چیزیں دوبارہ check کر لیں اور اپنے تمام paper کے تمام questions کو go through کریں تاکہ کوئی بھی غلطی آپ کی رہ نہ جائے اور آپ full marks maths میں حاصل کر لیں تو یہ ہمارا target تھا ہم نے آپ کو سکھایا کہ time management آپ نے maths class 10 کی mathematics میں کس طرح سے کرنی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے ہمارے چینل میں مزید آپ کو سبجیکٹ کی ڈیٹیل مل جائیں گے اس کی time management کیسے کرنی ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ انقریب ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ نے 10th class کے paper میں short questions ہوتے ہیں وہ کن exercises سے بنتے ہیں اور long questions کہاں سے بنتے ہیں تاکہ آپ paper میں full marks حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ hopefully آپ کو ضرور فائدہ ہوگا جزاکاللہ السلام علیکم